نسیم الشوق اللہ فی الحنایہ وحب البدل من خیر السجایا تجمل بالعطائت عشکری سب سے آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ بڑے مزل سے نکالے گا جانا اسے نا اسے ایک عالی درجہ دینا ہے جو اس کا سٹیٹس ہے سب سے آخری جنت تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر لائے گا پیچھے کمر جلے گی آگے جسم محفوظ تو اس کے دل میں اللہ سوال پیدا کرے کہا یا اللہ کہ مجھے جہنم سے تھوڑا باہر نکال دے تیری بڑی مہربانی تو اللہ کہے گا اور کچھ پھر مانگو گے کہ نہیں بلکل نہیں مانگتا تو اللہ اس کو جہنم سے باہر نکال دے تو آگے تھوڑی سی جنت دکھا دے اب آدمی کی حرس و حوص تو ختم ہو نہیں سکتی تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ چھوٹی سی جنت مجھے دے دے تیری بڑی مہربانی تو اللہ کہے گا پھر اور تو نہیں مانگے گا کہ نہیں بلکل تیری عزت کی قسم نہیں مانگتا ہوں تو اللہ وہاں پہنچا دے گا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اس کو درجہ دکھا دے گا جب ادھر دیکھے گا پہلے آدمی پیدر ہوگا کہتا جب سائیکل ہی دے دے جب سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے یا اللہ موٹر سائیکل دے دی جب موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے یا اللہ گڑی دے دے چاہے سزوکی کیوں ہوگئے جب سزوکی آ جاتی پھر یا اللہ ٹیوٹا ہی دے دے تو آدمی کا حرس آگے آگے جاتا ہے تو تھوڑے دیر تک تو دیکھتا رہے گا پھر چھپا ہے پھر کہے گا یا اللہ یہ مجھے درجہ دے دے تیری بڑی مہربانی تو اللہ فرمائیں گے پھر آگے تو نہیں مانگو گے نبی نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے اس کا نام ہوگا جہینہ میرے نبی نے بتایا اس کا قبیلہ ہوگا جہینہ عرب قبیلہ ہے عرب اور یا وہ اس کو او آخری آخری جنتی اس کو اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اللہ تعاف فرمائے گا اس زمین سے دس گناہ بڑی تو اللہ یوں دکھائے گا تو اب وہ اس کو دیکھے گا تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ حقیر ہو جائے گا تو پھر اس کو سوچ جائے گی جو ہن منگے آتا کہ دیں گے ریورس گیر نہ لگ جائے دوبارہ پیچھے دوزک کی واپسی نہ ہو جائے تو لہذا چپ اندر میں اوال اٹھ رہے ہیں کہ مانگوں اور ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی دفعہ قسمیں کھائیں توڑ دیں تو کہیں اللہ تعالیٰ آگے چل بہنوں واپس کر دیو تو لہذا چپ کر کے بیٹھو اللہ تو اندر کا بھیج جانتا ہے تھوڑی دیر کے پاس اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں مانگتے کیوں نہیں کہے گا یا اللہ سألتو کہت تستحیائیت وحلفتو فی کہت تستحیائیت یا اللہ میں اتنا مانگا کہ مانگتے شرم آتی ہے اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تو انہیں مجھے لگتا ہے سمجھائی نہیں اچھا اگر میں تمہیں دنیا سے دس گناہ بڑی جنت دے دوں تو راضی ہے تو کہے گا یا اللہ رب ہو کے مزاق تو نہ کر میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مزاق نہیں کر رہا ہوں چل تیرے لیے دروازے کھل گئے ہیں تو اللہ واحد شہد شاہ ہے مانگو تو خوش ہوتے نہ مانگو تو ناراض ہوتے مانگو تو خوش ہوتے